مولوی تیو پیر تھوڑے یکان کھلے کرو جیرے کھلے نینے ہاک چار یار دا نارا نہیں میں کہتے ہاک چار یار دا نہیں تا ظالمہ تومی نہیں بدما شاہ تو کمیں آگیا ہے حقیدہ یالے سنت دا محافظ بنکے تو بڑے ہی کوئی نہیں فرمایا ایدر ویکھو میرے حال فرمایا آوزے کاؤ سردے چار کونے انہیں چوان کونے چوان جارانے کھلوتے انہیں چاہتھے چاڈاں گونی ہے یہ نسامہ جاوے پانچ گلو دا سیرنا علاوے سبان اللہ بھی کہہ کے سناوے فرمایا کہ جنہیں جانے ناظرین ابو بکر عمر آلے پاس ہے انہیں سوٹا کے کرنا کھلو او کدھر ہے انہیں پوچھنا کدھر ہیں آوزے کاؤ سردہ پانی پینا تو پتہ کی سوال کرنا ہے اے دا سر دیدر کیوں آئے ہیں میں نے جو ساڑے نال پیار ہے انہیں گجڑی گالک کرنی ہے نا زندہ دل بندہ بولے وہ کہنے کے ساڑے نال تا پیار کرنا سا دا سالی نال بھی پیار کردہ سی کے کوئی نہیں کرتا تے جیت پیار کردہ ہوئے گا تے پانی لاپ جانا نہیں تو لطریشن آواز کمزوروں والی آواز کمزوروں والی اور اسے طرح جیسے نے مولا علیہ لے پاس ہے جانا تے آپ نے بھی ڈانگا کے کنیا کھلو کدھر دھوڑیا جانا ہے رکھ اپنا تعرف کروا میں تو توڑا ملانگا میں تو مولائی سی میں تو ساری یاتی کرے پائے سنگل پائے اٹھڑ مندریاں پانیا اور میں تو توڑے نال دا سنجھے کسی نہیں مولا علی نے فرمایا پھڑ کے لمحہ پاؤ اے ان لو دا پٹھا کدھر آگئے فرمایا کہ میرے نال پیار کرنا ہے تے آج علی دا سوال ہے اے دس ہے ابو بکر عمر دینار بھی پیار کردہ دا سی کے کوئی نہیں کردہ بولو نا سبحان اللہ پیار کردہ اپنا عقیدہ سیٹ کرو یہ جو گوڑے قسم کے لوگ آگئے نال سنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے جن کو ایران کی ہڈیاں ڈالی گئیں سمجھا رہی ہے جو انگلینڈ کے ویزے کے لیے لوگوں کی عقیدوں سے کھلوار کر رہے ہیں ایسے بدماشوں کو چاہیے اندھیر بند کر دو ورنہ تمہارا حشر وہ ہوگا جو داتا دربار پہ تمہارا حشر کیا گیا تو ساں نہیں سکھلو امدے سانیا تو انہوں لٹر مارے ہونا رامی زندہ بندہ تا بولیں تو اڈے تصاہی باند ہو گئے نے مال والی بات تو یار عقیدہ کی بات میں تو بولا گیا میں کہہونا رامی بڑا نچدہ تپنا مونکی اور مزاج ہے بندے دا پتر بنے سٹے جے رسول ہیں آہل سنت رکھی دے ہو اور دی چھو لیے کیوں پاؤں دے ہو خدا دا خوف کرو اس بات سے چاہوں یارا نال پیار نہیں دے پھر بھی لٹر تے اگری کال سنو چونکہ سننی ہے نا امام محمد رضا دا غلامہ تے حضرت اتار دا منہوکران اسی سہابہ دی گال کریے تے پھر نال اہل بیعت دی گل کیوں نہ کریے توجہ نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے پھر اسی نے بھی باگ دیا اہل بیعت اور حضور نے پہندر باگ دی گل کیوں نہ کریے اہل سنت دا گزارے ہی نہیں نہ صحابہ تو بغیر تے نہ اہل بیعت تو بغیر انہا ساری ہیں دی محبت ہونی ہے تے پترہ تانا جات پامنی ہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں سارے حضرات دی اے تھے مرضی دی شخصیات نو پسند کر کے تے جناب یہی میں بس میں میں نوکر ہو تو نوکر ہے سارے ہیں دب باڑے ایک گھردہ نوکر ہے دویاں نو پہے گئے ہیں آواز کمزوروں والی ہے دو چار بندے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کیا عقیدہ نہیں سن سکتے آپ ادراتے اور اگر سن سکتے ہو تو پھر غور سے سنو نا اس بات کو خبردار کوئی ایسا گولا جو ہمیں کسی اور راستے پہ لگائے ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے جو نبی کے صحابہ کا بھی غلام ہو نبی کی اہلِ بیت کا بھی غلام ہو جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے یہ ہے سنی عبام یہ ہے سنیوں کا عقیدہ اس بات سے اگر چاہتا ہے نجات ہو جائے اگر چاہتا ہے کہ مجھے حضر کوثر کا پانی میں جائے پھر نبی پاک علیہ السلام کی اہلِ بیت سے بھی پیار کر اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے بھی پیار کر اور یہ حدیث سن لو پھر اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا من ابغد اہلِ بیت فہوا منافق فرمایا جو میری اہلِ بیت سے بودھ رکھے بکہ منافق ہے اور جب بات صحابہ کی آئی تو فرمایا مَسَلُوا اصحابی فِي النَّاسِكَ مَسَلِ الْمِلْحِ فِي الدَّام فرما لوگو کائنات میں میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے کیا مطلب فرمایا جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا جس سینے میں صحابی نہ ہو رب بھی پسند نہیں فرماتا ہے نعرے تکمیر اللہ مکم نعرے رسال نعرے حیدری نعرے تحقیر نعرے تحقیر تاج نعرے ختم نبوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو یا اہلِ بیت و خبردار کوئی بندہ کسی ایک کے نام پہ دکانداری چلانا چاہے اپنی اکلوں کا علاج کراؤ ہم سب کے غلام ہیں بتاؤ ہم سب کے غلام کمال ہو گیا یار تمہیں پوچھنے والا کونی اندھیر نگری کرتے ہیں